ٹاپ ٹین کے سپانسر ہیں کچھی شاپ میٹرو پیلر نمبر بی الیون نائنٹی ٹو لیف سائٹ بڑی چوڑی اپوزیٹ سلطان بزار پولیس ٹیشن ہیدر آب اسلام علیکم آدھا میں ہم عبدالخادر آئیے جانیں گے سات مائے کی ٹاپ ٹین نیوز امریکہ کے مشہور ڈیموکریٹک خانون سازوں کی منفرد پہل بھارت اور افریقہ کے حمایت میں فری ویکسینیشن مہم کا کیا آغاز ڈیموکریٹک کانگریسی کارکنوں اور ہیومن رائٹ آرگنائزیشن نے اس مہم کا کیا آغاز کانگریس کی خاتون باربار علی نے اپنے جذبات کا اظہار کر کہا فری ویکسین بنا کر کریں گے مدد افغانستان کی رازدانی کابل میں میڈیکل سٹاف اور ٹی بی امداد عملے کو لے جارہے ہی منی بس پر بومب اٹیک ایک کی موت اور تین ہوئے زخمی کابل پولیس افسر فردوس نے بتایا کہ فی الحال کسی دہشتگرد تنظیم نے عملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی اور اس معاملے میں تحقیقات کی جارہی بھارت میں کورونا کی تیسری لہر کے امکانات کے پیش نظر اب سے تیاریاں کرے شروع سپریم کورٹ کا مرکزی حکومت کو مشورہ اکسیجن کی فراہمی سے متعلق سماعت کے دوران کہا تیسری لہر آنے سے پہلے اکسیجن کا جمع کرے سٹاک جوان بچوں کو ٹیکہ دینے کے انتظامات کو بنائے جائے یقینی کوویٹ کو رکھنے کے لیے لاکڈاؤن ہی اب آخری حل اس پر کیا جا رہا تبادل خیال سنٹرل ہیل منسٹری نے کورونا وائرس پھیلنے سے بچنے کے لیے لاکڈاؤن کو نہیں کیا مسترد نیتی آئیوک کے رکن وی کے پول کا پی ایم کو مشورہ کہا خاومی لاکڈاؤن کرے نافس راجستان میں لگا دس ماہ سے چوبیس ماہ تک سخت لاکڈاؤن اکتیس ماہ تک شادی پروگرامز پر بھی روپ اسی دوران ہر طرح کی مذہبی مقامات رہیں گے بند گھر پر شادی کرنے کی ہوگی اجازت لیکن گیارہ سے زیادہ مہمانوں کی نہیں رہے گی اجازت سی ایم اشک گہلوت کی ویڈیو کانفرنس میٹنگ میں کیا گیا یہ فیصلہ بنگال کی ممتہ حکومت کا بڑا اعلان رمضان کی عید کے موقع پر سرکار ملازمین کو ایڈوانس بونس کیا جائے گا فراہم سی ایم ممتہ کے مطابق چھتیس ہزار تنخواہ والوں کو چار ہزار پانچ سو روپے بونس اور پینٹالیس ہزار روپے تنخواہ لینے والوں کو بارہ ہزار کا ملے گا بونس بھارت میں پیٹرول ڈیزل کی خیمت ریکارڈ اضافہ کے ساتھ پہنچی تاریخی سطح پر پیٹرول کی خیمت میں 28 پیسے اور ڈیزل 33 پیسے فی لیٹر کا ہوا مہنگا یہ مسلسل چوتہ روز ہے جب دونوں کی خیمتوں میں اضافہ ہوا گزشتہ چار دنوں کے دوران پیٹرول 90 پیسے اور ڈیزل ایک روپے ہو چکا مہنگا بھارت میں کورونا کے کیسے میں پھر اضافہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ریکارڈ ہوئے چار لاکھ بارہ ہزار نئے کیس اور تین لاکھ سے زائد افراد ہوئے صحتیاب دوسری جانب تلنگانہ میں کم ہو رہا کورونا کا اثر پانچ ہزار آٹھ سو نوے نئے پوزیٹیف کیسے درس نو ہزار سے زائد افراد ہوئے صحتیاب جی ایچ ایم سے لیمٹس میں گیارہ سو چار کیسے ہوئے ریکارڈ ریاست تلنگانہ میں نہیں ہوگا لاکڈاؤن سی ایم کیسی آر نے کیا واضح کہا لاکڈاؤن کے نفاظ سے زندگی ہو جائے گی ٹھپ پی ایم موڈی سے آکسیجن ویکسین اور عدویات کی سربراہی کے لیے مانگی مدد سی ایم نے مزید بتایا تلنگانہ میں پچاس فیصد مریض پڑوسی ریاستوں کے ہے تلنگانہ کے زلا سنگاریڈی میں بجلی گننے سے ایک ضعیف جوڑے کی ہوئی موت یہ جوڑا کشن نائک اور کومنی بھائے دونوں کھیتوں میں کام کر رہے تھے کہ اچانک ان پر بجلی گر گئی جس کے نتیجے میں ان کی موقع پر ہی ہو گئی موت بی بین ٹاپ ٹین نیوز کی یہ تھی آج کی دس اہم خبریں نئی یوزرز ہماری چینل کو سبسکرائب کریے فیس بک پر لائک اور شیئر ضرور کریے اور دیکھتے رہیے بی بین چینل موسیقی